موسیقی 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 اور اس کے اندر جو ہے وہ اسی فیصد خواتین ہیں جو بہت بورے حالات میں جو ہے کام کر رہے ہیں یہاں پر لیکن اگر دیکھا جائے تو ملکی جو جی ڈی پی ہے ان کی کنٹیبیشن جو ہے وہ 3.5 ملین کے قریب ہیں یہاں پر لیکن ان کے حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے چوٹی عمر میں شادی کر لی اس کو بیماری لگ گئی ٹی بھی لگ گئی وہ تو بالکل ختم ہو گیا ہمارے ہمارے لئے کھانے کے کچھ نہیں ہوتا تھا رات کوئی پیاس ہے یہ کھوٹکے بچوں کو روٹی کھلاتی تھے اس کا وقت بھی ہمارا گیا بہت مشکل ہی گزارہ ہوتا ہے بہت انسان کیا کرے خواہش تو نہیں پوری ہوتی نفس کر لیتے اور مشکل سے چلائے بھی مشکل سے ہی لوگ دیتے آسانی سے نہیں چکے ایک سوٹ کو بھی مہینہ لگ جاتے دو سو بھی نکالے بہت مشکل ہو جاتے لوگوں سے پھر ہم سلائی کرتے رہے آگے آگے جیس فراکیں جو ہے پھر ہم نے یہ بھی لا کے سلائی شروع کر دی پھر اس وقت ہمیں یہ نہیں بتا تھا اس کا ریٹ کیسے ہے کیسے نہیں جتنے دیتے تھے مجبوری کے لیے ہمارے بھی ابھی ایک بچی تھی جرائی کر رہی تھی جیسے اس نے چوری کو موڑا کانچ چھٹ کر اس کے ہاتھ میں لگیا وہ آنکھ سے نابی نہ ہو گئی ہمارے تو ایک مجبوری ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں مجبوری کے وجہ سے بچے بیندے ہو گئے تو ہم خواتین اورتنا ہماری اس لیے عزت نہیں ہے اگر مرد ہوتا ہے جگہ پہ مرد کی عزت ہے ہمارے کام کی کوئی ویلی ہو نہیں ہے ہم سب سے اچھا کام کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر بھی مگر ہمارے کام کی ویلی ہو نہیں ہے پورے آل پاکستان میں ہیدر آباد سے چوری جاری ہے چوری کا محکمہ صرف یہ ہی ہے اور کہیں نہیں ہے کسی علاقے میں نہیں ہے مگر چوری والے ہوگی کوئی عزت ہی نہیں ہے چوری بناتے رو دیتے رو سرمایہ دار کماتا رہے ہیں یہ گھر مزدور عورتیں بڑی مشکل حالات میں کام کرتی ہیں یہ ساری کی ساری اسکلفل خواتین ہیں لیکن ان کے جو کام کے ریٹ ہیں وہ بہت نہایتی جو ہے وہ کلیل ہیں اور گھر کے تمام افراد بھی کام اگر کرتے ہیں اکثر گھر میں آپ دیکھیں تین چار جو ہے وہ خواتین مل کر جو ہے کام کرتی ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ جس ایک مہینے میں جو ہے وہ دو تین ہزار روپے کما پاتی ہیں مزدوری نہیں اتنی ملتی کیا ملتی ہے مزدوری دو مینے میں ہزار روپے یارہ ہوسو روپے کما ہے تو مزدوری ہے کیا پوری پوری رات بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں تو ہماری تو اجرت ہی نہیں ہمیں ملتی جو ہم کرتے ہیں ہم تو کمی کماتے ٹھیکے در زیادہ کماتا ہے کیونکہ ہم سب ملکہ اس کو کام کر کے دیتے ہیں تو وہ ہم سب کی ہوتی ہی مینت ایکلہ جا کے اتنی کما لیتا ہے تو خود بیچتے ہیں اور پیسے ہی ہمارے کو ٹائم پر نہیں ملتے ان کے دولار اللہ کے دیتے ہیں مہینے میں دو مہینے میں اسے پیسے دیتے ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کے اور رات کو بارہ بجے تک ہم سب میری دو بیٹیاں ہیں میری بہو بھی ہے اور میں بھی ہوں تو ہم چار جانے مل کر یہ دو سو روپے کا کام کرتے ہیں ایک سوٹ ہم چار جانے مل کر بناتے ہیں دو میری بہن ہیں ایک میں ہوں اور میری امی ہیں ساتھ یہ کڑای کا کام ہم سب مل کر بناتے ہیں ایک سوٹ کے کڑائی مکمل ہونے میں ایک مہینہ بھی ہوتا ہے دو مہینے بھی ہوتا ہے اور اگر جلتی کا ہوتا ہے تو رات دن کر کے بناتے ہیں یہ بیلڈ پورا تیار کرتے ہیں تو ایک روپیا ملتا ہے ہمیں اور یہ تین سو چار صو دن میں جتنا بھی مال آتا ہے تو چار سو ہو یا پانچ سو ہو تو چار پانچ لوگیں یہ تیار کرتے ہیں اور ہمیں دن میں 304 روپے جو جیسے بھی تیار ہوتے ہیں اتنے ہی 300 یا 400 روپے ملتے ہیں عورت ہونے کی وجہ سے ان کی ریٹ بھی بھی جو ہے کافی ڈیفرنس پایا جاتا ہے ایک ہی کام جو ہے مرد اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو ڈیفرنٹ ریٹ دیے جاتے ہیں اور عورت جو کرتی ہے ان کو ڈیفرنٹ ریٹ دیے جاتے ہیں تو جنس کی بنیاد پر اجرتوں میں تفریق اب بھی موجود ہے مرد اور عورت کے مزدوری کے اندر بھی جو ڈیفرنٹ ہے اس میں بھی فرق رکھا گیا ہے یہاں پر بھی جبکہ جو مرد چوڑیوں کا کام اگر سدائی کا وہ لاکے کام کر رہا ہے اور گھر میں ہی کام کر رہا ہے اس کو چوڑی کے پیسے سدائی کے پیسے زیادہ مل رہے ہیں جبکہ وہی عورت سدائی کا کام کر رہی ہے اس کو اگر آٹھ روپے مل رہے ہیں تو مرد کو بارہ روپے مل رہے ہیں ایک یہ بھی ہے نا تنازہ ہے مرد اور عورت کے بیچ میں جبکہ کام ہے کہ تو عجرت بھی ایک ہونی چاہیے جو ہوتی نہیں ہے ٹھیکے دار کا کردار ہمارا یہ ہے کہ وہ کام لے کر آتے ہیں ایک تو ہمیں کم ریٹ میں دیتے ہیں دوسرا جلدی بھی کرواتے ہیں اور بعض وقت وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں یہ ہمیں آپ جلدی بانا کر دو اگر ہم جلدی بانا کر نہیں دیتے تو بعض وقت وہ اٹھا کر کسی اور کو بھی دے دیتے ہیں وہ ہمارے بیماری کی بھی کوئی پروانی کرتے ہیں بس ان کو اپنا کام چاہیے اور جو مالوڑا ہے کبھی دس منٹ لیٹ مال ہو جائے تو باہر کھڑا ہو کے چیہتا ہے بھئی آپ نے مال نے ٹیم پہ دیا کل آپ کو مال نہیں ملے گا یہ سندھی ٹوپی نا ہمارے کو ملتی ہے ساڑھے چار سو ملتے ہمارے کو ٹھیکے دار بولتا ہے کہ ساڑھے چھے سو میں بکتی ہے چھے سو میں بکتی ہے لیکن یہ ٹوپی ہزار بارہ سو میں بکتی ہے ہم پندرہ بیس دن لگاتے ہیں اس کے پر محنت کرتے ہیں ہمارے کو ساڑھے چار سو ملتے ہیں ٹھیکے داری کو اگر ہم بھرانے کے لیے بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آگے سے ہی اتنا آ رہا ہے مہنگا ہو گیا ہے مال اور پھر نہ دینے کا وہ کرتے ہیں کہ آپ کو بنانا ہو تو بانا ہو ارنا پھر چھوڑ دوں گھر مزدوروں کے سوشل سیکیورٹی یہاں پہ نہیں ہے اور وہ جو کام کرتی ہیں سرمایہ داری سوسائٹی کے لیے اس میں اگر وہ بیمار ہوتی ہیں تو کہیں وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتی ہے کہیں جا کے موف میں دوائیاں نہیں مل سکتی ہیں ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک عمر کی حد ہوتی ہے کام کرنے کی ان کی سیکیورٹی نہیں ہے کہ پینشن ملے گی نہیں ملے گی ان کو کام جو ہے ہمارا پورا پورا اتنا زیادہ نہیں ملتا کبھی تو زیادہ بھی آ جاتا ہے کبھی تو ہے بھی نہیں بیٹھ جاتے ہیں لگو تار نہیں ہوتا بونس بھی دیا جاتا ہے ان کو کھانا بھی دیتے ہیں ان کا داگہ بھی اپنا مالک کا ان کی مشین بھی اپنی ہم گریبوں کی مشین بھی اپنی کرائے کے گھر ہیں بل ہمیں دینے پڑتے ہیں ہمارا داگہ بھی اپنا ہمارا تیل بھی اپنا جو غیر ہنر مند ہیں ان کی غورمٹ نے ساڑھے سترہ ہزار پر مند مہینے میں عجرت رکھی ہے لیکن جو ہنر مند ہیں چاہے وہ چوڑیاں بناتی ہیں چاہے وہ چھوارے کارتی ہیں چاہے وہ ٹوپیوں میں نگ لگاتی ہیں چاہے وہ اڈے کی کڑھائی کا کام کرتی ہیں جو ہنر مند ہاتھ جو کام کر رہے ہیں مزدور ان کو دو ہزار چار ہزار پر مند ملتے ہیں یہ تو نائنصافی ہے جو ہنر مند ہیں ان کے لئے تو یہ نائنصافی ہے نا عورت پر جو استثال ہے وہ دورہ تیرہا ہے ایک تو بحصیت عورت ہونے کے ناتے سوسائٹی میں جو ہے وہ پس رہی ہے گھر کے کام ہے باقی کام ہے بچوں کو سنبھالنا اور گھر کے دوسرے کام دیکھنا اسی طریقے سے عورت مزدور ہونے کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ اپنے ختمات دے رہی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ سوسائٹی سرمایدرانہ سوسائٹی اس کو استثال کی طرف جو ہے وہ گھسیٹ رہا ہے سارے دن میں میں اپنے بچوں کو بھی سمالتی ہوں پھر شہر بھی گھر میں آتے ہوں کھانا وانا بھی دیتے ہوں پھر ہمارا کام رک جاتا ہے کیا کروں میں یہ کروں یا اپنے شہر کو سمالوں ان کو کھانا وانا دوم بچوں کو سمال عورت کو گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے بچے بھی سمال لیں ہوتے ہر کام کرنا ہوتا ہے کھالی کڑا ہی تو نہیں کرنی آپ اچھلواریں سی رہی ہو ہمیں ٹیم پہ روٹی نہیں بنا کے دی یہ ہے وہ ہے یہ آپ نے کیا کام کرا ہم نے کہا جب آپ ہمیں خرچہ نہیں پورا دے رہے تو کہاں جائیں تو مردوں کو یہ نہیں پتا بھی یہ بھی ہمارا ساتھ دیتی ہیں وہ آپ کو یہ کام کرنا آپ ایسے کرو گے کبھی کبھی گاڑیاں بھی بکتے ہیں ہمیں اپنی مجبوری کے لیے بچوں کے لیے ہمیں سننی پڑتی ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کو مختلف طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں جیسے مستقل بیٹھتی ہیں تو پانی نہیں پیتی ہیں کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں جو ہیں مختلف بیماریاں کڈنی کی گول بلیڈر کی پیٹ کی اور دوسری بیماریاں اس طرح سے ہوتی ہیں بڑی مسئل سے تب ہے ابھی تک مرے کو بخارے میں ابھی تک بیمار ہوں کوئی سہولت ہی نہیں کیا سہولت ہے جو کرتے ہیں کتنی پریشانیوں کے بعد اتنا کام کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا کہ ہماری آنکھوں سے بھی نہیں نظر آتا ہے اتنا بیماریوں میں جکڑک ہو چکے یہ مجھے یہ ہو گئی بھی یہ کمزوری کے لیے چوبی کنٹے رات کو سلائی کر کے اب یہ میرے ہاتھ بند نہیں ہوتے اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بھی میں اس کا علاج پر آم بہت مشکلے کاتنے میں ہاتھ درد کرتے ہیں آپ کو کھو 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 بینا ہی آپ کو پتا ہو کتنا مشکل کام ہے سلائی والا کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے ریڈ کی ہڈی جو کمزور ہو جاتی ہے اور جو ہمارا بیٹھنے کا وہ ہوتا ہے تو یہ ٹانگیں موٹی موٹی ہو جاتی ہیں جس میں ہم چلنے میں ہمیں بہت دوشواری ہوتی ہے بعض اوقات جو کام کر رہے تو اس کے ریشیو ان کو جاتے تو ان کو ایسٹما بھی ہے پھر سانس کی بھی پروبلمز ہو جاتی ہے چوڑی میں جو ہے جو خواتین کام کرتی ہے وہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کنٹینوسلی جب کام کرتی ہیں تو ان کے تھم امپریشن بھی مر جاتے ہیں ہماری بچیوں کے ابھی تک سناتی کارنے بڑھے ہیں کہ نسان ہی نہیں آتے انگوٹوں کے جب بچپن سے کام کریں گے تو انسان کہاں سے آئیں گے اس طرح سے یہ ہاتھ میں ہوتی ہے آگے سے سامنے ہوتی ہے یہ ہاتھ میں چوری ہوگی تو تپس لگ رہی ہے نا یہ نسانات ختم ہو جاتے ہیں انگوٹے کے بھی انگلی کے بھی جب کام چھوڑ دیتے ہیں جسے سال کے لیے چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا پھر یہ نسانات واپسی آتے ہیں تو لڑکی ہیں ہیں لڑکیوں کو بچاریوں کو جاتے ہیں جو گنڈے کھڑے ہوتے ہیں اوہ ادھر تا دیکھ ان کو یہ شرم نہیں آتی بھی جے بچاری اپنے مجبوری کے لیے جے اپنے کام کرتی ہے عزت سے ان کو کئی پوچھنے والا نہیں ہے لڑکوں کو مولے والے بھی بہت تنگ کرتے ہیں بچوں کو بہت کھولتے ہیں سننے پڑتی ہے کسی سے زرہ سا کام کروالو تو وہ اپنے زرہ سا کام کے لیے بہت بڑی کمت مانگ لیتے ہیں جورت نہیں دے سکتے ہیں پاکستان میں گھر مزدور عورتیں ان کی کوئی آواز نہیں تھی اور آواز نہ ہونے دیگر جو غیر مننظف شعبہ ہے اس کی طرح ان کی بھی آواز اس لیے نہیں تھی کہ ان کو کوئی یونین بنانے کا رائٹ نہیں تھا اور یونین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مسائل جو ہے اجاگر نہیں کر سکتے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان خواتین کو جو کیونکہ سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہیں ہوم بیس سیکٹر میں تو ان کو منظم کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ ان کے ساتھ جو سرمایہ دار نظام جبر کر رہا ہے ان کے ریٹ کے حوالے سے باقی حوالے سے ان کو یہ آگاہی دی جائے کہ کس طریقے سے ان کا استثال ہو رہا اور کس طریقے سے ان کو کھڑا ہونا ہے اور لڑکے اپنی جدوجہد کر کے آگے بڑھ کر اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں جدوجہد کے آغاز کے لیے ہم نے مختلف علاقوں میں گھر گھر جا کر عورتوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ہماری بات سنیں اور ایک جگہ پہ آکے بیٹھے تاکہ ہم تفصیل سے وہ ساری گفتگو ان کے ساتھ کر سکے اور جو ایشیوز ہیں ان کے بھی سن سکے اور اپنی جو باتیں ہیں وہ ان کو بھی بتا سکے تو شروع میں ہمیں مشکلات یہ پیش آئیں کہ کچھ خواتین جو ہے وہ سننے کو ہماری بات کو تیار نہیں تھی کچھ عورتوں کا کہنا تھا کہ ہمارے مرد اگر اجازت دیں گے تو ہم جو ہے وہ آنے کو تیار ہیں یا آپ کی بات سننے کو تیار ہیں اور کہیں کہیں تو یہ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ ہم جو ہے وہ عورتیں بیج دیں گی یا پھر جو ہے وہ کوئی مغرب زدہ ان کو جو ہے کر دیں گی تو اس طرح کی ایشیوز شروع میں ہمیں بہت فیس کرنے پڑے لیکن کیونکہ ہم نے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھایا جس طرح کے سے اور جو منظم عورتیں ہمارے ساتھ جو شعور آفتہ عورتیں تھی جو جوڑی ہیں ہمارے ساتھ تو یہ مشکلات جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھٹتی گئیں اور عورتیں جو ہے بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ شامل ہوتی گئیں تو انہوں نے پھر ہمارے ساتھ آکے بیٹھنا شروع کیا پھر ہم نے آہستہ آہستہ پھر ان کے مردوں کو بھی لانا شروع کیا تو جب ان کے مرد بھی آکر بیٹھے تو پھر ان کو لگا کہ ہمارے خلاف ایسی کوئی مہم نہیں ہے اور ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں یہ اور یوں کچھ خواتین جو شعور ریافتہ تھی جو ان کو بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے جو ہے ان کے ثروح جو ہے پھر ہم نے میٹنگ کا سنسلہ اپنا شروع کیا سٹڈی سرکل میں ہم نے ان کو مختلف قوانین کے بارے میں آئین کے بارے میں جو مختلف بین الاقوام قوانین نے ان کے بارے میں بتانا شروع کیا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے ٹریننگ کا بھی سلسلہ شروع کیا تاکہ جو ہمارے ہوم بیس خواتین ہیں ان میں سکلز آئے ان کو مطلب پاور آئے اور ان پاور ہو ان کو پتا چلے کہ بارگننگ کس طرح کرنی ہے ٹھیکے دار سے اپنے ریٹ کے حوالے سے کس طرح بات کرنی ہے تو بہت ساری جگہوں پر اس طرح ریٹ کے حوالے سے ہماری خواتین نے بارگننگ بھی کی ہے اور اپنے ریٹ بھی انکریز کروائے ہیں ان کو پھر یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ ہماری ہی باتیں ساری ہو رہی ہیں جو مسائل ہم فیس کر رہے ہیں انہی پر بات کر رہے ہیں انہی پر ہمیں جو ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں پھر آئیستہ ہم نے اس کو جو نا یہ والے ایشو جو ہمارے ہوم بیس کے ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر دومیسٹی کیشو بھی ہم تھوڑے بات دیکھتے رہے ہیں جیسے گھرے لو کو ہی جھگرا ہو گیا یا پھر جو جیسے جیسے کچھرے کا کوئی مسئلہ ہو گیا روڈ کا کوئی مسئلہ ہو گیا یا بجلی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر آئیستہ آئیستہ پھر ہم جو نا سب نے جھوڑ کے آپس میں مل کے پھر اس کو بھی دیکھنا شروع کیا پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ان کو جہاں جہاں ہمیں ورکر اور امکلوئر کا ریلیشنشپ نظر آیا وہاں پہ ہم نے ان کی تنظیم سازی شروع کی تنظیم سازی کا مطلب یہ ہے کہ یونین ان کی بنانا شروع کی تو ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ چار یونینز موجود ہیں اور ان چار یونین پہ جو ہے وہ فیڈرشن موجود ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پاکستان میں قانون ہے کہ دو یا دو سے زیادہ یونینز مل کر فیڈرشن بنا سکتی ہے تو اس بنیاد پر ہمیں جو ہے دو ہزار نو تیس دیسمبر دو ہزار نو کو اپنی فیڈرشن جو ہے وہ این آئی آرسی اسلام آباد سے رزش ہو گئی اب یہ یہ کہ ہماری حق کے لیے ہماری یونین بنی ہے تو انشاءاللہ تعالی یونین کے ساتھ چلیں گے اور یونین ہماری درنے والی تو ہے نہیں نہ ہم درنے گے کیونکہ ہم اپنے حق کے لیے نکلیں ہم اپنے حق لے کر رہیں گے اگر آپ سے دے تو ٹھیک ہے نپن چینکی بھی لینا جانتے ہیں میں جب باہر نکلی تو ہمیں خود درتی تھی خوف زدہ ہوتی تھی کہ یہ باہر بندے دیکھ رہے میرے طرح مجھے ڈر لگتا تھا لیکن ابھی ابھی مجھے ڈر نہیں لگتا اب میں کہتی بندے مجھے دیکھ کے درتے میں نہیں ہم کو دیکھے درتی کسی کو کسی سے پیسے لینے ہوتے کو نہیں دیتا ہم سہرہ میں ہم سب محلے کی عورتیں سب جمع ہو کے جا کے ایک دیوار بان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اب دنیا ہمارے سے ڈرتی ہے بہت سے ٹھیک دار چوڑیوں والے بھاگ جاتے تھے پیسے لے کر مگر شکر ہے الحمدللہ کہ جب سے ہماری یونین بڑھی ہے تو ہم بھاگنے نہیں دیتے ہم پکڑ لگتے ہیں ان کو یونین سے تو ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے یونین بنائی ہم ہی نہیں ہیں زیرہ جو تھی نا انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا اور ہمیں آگے لے کے چلیں انہوں نے ہمیں اویڈنیس دی آج ہم دوسروں کو اویڈنیس دیتے ہیں اب ان ساری خواتین کا لنک جو ہے وہ ایسے اداروں سے ہوں کہ جو کانون سازی کرتے ہیں جہاں پہ ان کی مسئلے کا جو ہے وہ حال موجود ہیں تو ہم نے جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ اور منسٹرز سب سے ملنا جو ہے ملاقات شروع کی ان کے ساتھ میرنگز وغیرہ شروع کی اس کے نتیجے میں یہ ہوا یہاں چھوٹے گروپس بننے شروع ہوئے ٹرابٹائٹ جو ہے وہ گروپس بننے شروع ہوئے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ قانون سازی کے لیے پروپر قانون سازی کے لیے جو ہے باتشید شروع ہوئی یہاں پر اور دو ہزار سولہ میں پہلے جو ہے وہ سندھ کے اندر خاص طور پر قراردات منظور کی گئی کہ یہ مزدور موجود ہیں یہاں پر اور ان مزدوروں کے لیے جو ہے وہ قانون سازی ہونی چاہیے اس طرح سے پنجاب اور باقی دیگر صوبوں نے بھی جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا ان ساری کوششوں کے نتیجے میں بلاخر دو آزار اٹھارہ میں سندھ اسمبلی نے جو ہے وہ ان کی شناخت کو تسلیم کیا قانون پاس کر کر ساؤت ایشیا میں پاکستان سندھ واحد وہ صوبہ ہے جس میں پہلی بار ہوم بیس ورکر کا قانون منظور کیا گیا ہے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ایکٹ پر جو ہے وہ پروپرلی صحیح طریقے سے جو ہے وہ عمل درامت ہو تاکہ ان کی ریجسٹریشن ایک تو پہلے یہ بات ہے کہ ریجسٹریشن شروع ہو ان تمام مزدوروں کی سندھ کے اندر اور ایک سروی ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا جائے یہاں پر کہ کتنے مزدور سندھ کے اندر موجود ہیں اور کس کس سیکٹر کے اندر کتنے مزدور ہیں تو ایک تعداد بھی ہمارے سامنے اس سروی کے نتیجے میں آئیں گی اور اسی طریقے سے ہم جو ہے ایک اور جو کام کر رہے ہیں کہ ان سارے خواتین اور جو مرد ہیں یہاں پر جو ہوم بیس سیکٹر سے منسلک ہیں ان کے لیے جو ہے یونیورسلائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں سوشل سیکیر اوڑی کو تاکہ یہ پینشن کی سکیمز کے تحت اور یہ سیسی کی سکیم کے تحت جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں گورنمنٹ نے مزدور کی تنخواہ سترہ ہزار پانسو رکھی ہے تو وہ تو ایک مزدور کی رکھی ہے یہاں تو ہم چار لوگ مل کے بھی دس ہزار نہیں کمارے تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ اگر سترہ ہزار ہر آدمی ایک کم آئے ہمارے گھر کا تو ہمارے تو بارے کے نیارے اور یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہمیں سوشل سیکیرٹی ملنی چاہیے ہیلتھ کی سہولت ملنی چاہیے ایڈوکیشن کی سہولت ملنی چاہیے کم سے کم جو چوریوں کا کام ہے جو کیمیکل وغیرہ اس سے جو بیماریاں ہوتی ہیں کم سے کم غورمنٹ کی طرح سے ہمیں وہ ہیلتھ کا کارڈ مل جائے جس سے علاج مال جا فری ہو جائے اب ہمارا مطالبہ یہ ہے اور زور یہ ہے کہ جس طرح سے سندھ نے جو ہے وہ یہ ایکٹ پاس کیا ہے اور لاکھوں مزدوروں کو جو ہے کانونی شناخ دیئے اس طرح سے پورے پاکستان کے لیے بھی جو ہے ہم جدوجاہیت کریں گے اگر یہ نہیں ہوا تو ہم اور بھی جیدہ احتداد کریں گے اور اپنا حق لے کر رہے ہیں ساری جہاں کے بازوں کو اٹھو کی ہٹھایا ساری جہاں کے بازوں کو اٹھو کی ہٹھایا